السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ سلام 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 علیکم 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 اللہ علیہ وسلم 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 سبحانہ اللہ علیہ وسلم سبحانہ سبحانہ اللہ 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 سبحانہ اللہ 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 سبحانہ اللہ 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 سبحانہ اللہ ہ اللہ 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 الرحیم اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم قبلہ کاری نور احمد صاحب چشتی اللہ کے پاک اور مقدس کلام سے آج کی اس بسم کو مزید مؤثر اور منور فرمارک بسم اللہ الرحیم اور چشتی بشرم اور تریق تریق ان کے خوبصورتی نگت سے ظہر تھا کس خوبصورت انداز میں انہوں نے اللہ کا پاک کلام پیش دیا کہ جیسے سنتے ہوئے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ہم آغوشِ ہرام میں بیٹھے تھے اور نورِ قرآن ہیں جو دلوں میں لدھر کر دلوں کی بادی کو منبر کر رہا تھا بڑے خوبصورت انداز میں قلعہ کاری صاحب نے اللہ کا پاک اور مقدس کلام عطا فرمایا اللہ ان کی آواز و انداز میں مزید برکتی عطا فرمائی توسانِ محترم ابنِ عربی علیہ رحمہ شیخِ اکفر سواری پر سوار گوڑے پر سوار ہیں گوڑے کو ٹھوکر لگی اور آپ گوڑے سے نیچے گرے اور فیل فور اور فورن حیرت قدامی کیوں احباب نے پوچھا کہ منداز آواز طبیعہ ٹھیک ہے کچھ چوڑ تو نہیں آئی تھی کس سوچ میں ہوں کلائے ابنِ عربی علیہ رحمہ فرماتی ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میرا گرنا قرآن میں کہا کہ میں جو گرہ ہوں اس کا ذکر قرآن میں کہا ہے شیخِ ابنِ عربی علیہ رحمہ یہ بتا رہے ہیں اپنے اس قول سے کہ قائلات کے روزِ اول سے لے کر تاکہ آنے قیامت تک ہر چیز کا ذکر قرآن میں ہے ہر چیز کا ذکر قرآن میں ہے ہر خوش کو تر کا بہر و بر کا زمین و آسماء کا ہر چیز کا ذکر قرآن میں ہے حدیثِ قسیل حدیث پر شاہد ہے خلہ کے عالم نے فروایا کہ ہم نے کل قائلاتِ علوم اور رموز کو قرآن میں رکھ دیا اور قرآن کے تمام علوم اور تمام رموز کو سورہ فاتحہ میں کوئی سیدھا کر دیا اور سورہ فاتحہ کے تمام رموز و علوم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھ دیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تمام رموز اور علوم کو بسم اللہ کی باہ میں رکھ دیا اور باہ کے سارے علوم اور سارے رموز کو باہ کے نکتہ میں رکھ دیا اور علی پاک فرماتے ہیں وہ باہ کا نکتہ میں علی فرماتے ہیں وہ باہ کا نکتہ میں اب جو انہوں نے فرمایا میں اس کی تائیس بھی کہا کنے کربلا میں نیزی کی لوگ پر کہنے والے کہتے ہیں حسین کا سر تلاوت کر رہا تھا لیکن میں کہتا ہوں سر حسین کی نکتہ بائے بسم اللہ تھا جو صداقت علی بھیان کر رہا تھا تو دو سانے گرامی قدر میں گفتگو کو مکمل کرنے جا رہا ہوں توجہ فرما ساری قائلات کے علوم اور رموز قرآن میں قرآن کے رموز و علوم سورہ فاتحہ میں سورہ فاتحہ کے تمام رموز و علوم الحمدللہ روم العالمین میں اس کے رموز و علوم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بسم اللہ کی سارے رموز و علوم بسم اللہ کی باہ میں باقی سارے علوم اور رموز باقی نکتہ میں اور علی فرماتے ہیں وہ باہ کا نکتہ محف ہے قرآن سمجھنے کی بات کرے میری سمجھنے نہیں آتا اسے قرآن کیسے سمجھ بھی آئے کہ جو نات کے قرآن کو نہیں سمجھا جو نات کے قرآن کو نہیں سمجھا جو بولتے ہوئے قرآن کو نہیں سمجھا وہ خاموش قرآن کو کیا سمجھے گا قرآن سامن کو کیا سمجھے گا جو نات کے قرآن کو نہیں سمجھا جو علی کو نہیں سمجھا وہ قرآن کیا سمجھا قرآن فہمی اس کا مقدر ہے جو علی کا نامن پکڑ کر قرآن سیکھتے تو دو سانے گرامی قدر علی کا نامن کھاک کر جو قرآن سیکھتا ہے وہ خودشناسی سے خدا شناسی کے مقام تک پہنچ جاتا ہے اور بزرگ فرماتے ہیں کہ خودشناسی ہی خدا شناسی ہے خودشناسی ہی خدا شناسی ہے اور بسم اللہ میں پوری قائنات کے علوم اور رموز کی ایک توہی یہ ہے کہ بسم اللہ کے کل حروف ہے انیس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کل حروف ہیں انیس اور ساری کائنات کے رمول اور غلوم اس کے اندر ہونے کی دلیل اس کے انیس حروف ہیں کیونکہ انیس میں ایک بھی ہے نو بھی ہے ایک بھی ہے نو بھی ہے ایک سے پہلے کچھ نہیں نو کے بعد کچھ نہیں جو کچھ بھی ہے اس ایک اور نو کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس ایک اور نو کے اندر ہے اب آپ پوچھیں گے کہ اس ایک اور نو کے اندر کیا ہے کیا ہے کہ اس نو میں ایک بھی ہر نو بھی ہے ایک تو ہے ہی نو میں پانچ بھی ہر چار بھی تو بات آپ ادات کے سامنے ارز کرتے ہوگے اپنی شخصیت کی طرف بڑھنے جا رہا ہوں چونکہ فی زمانہ اندازی نقابل جو میں ارز کر رہا ہوں شاید اسے احباب ناشنا ہوگی میں اپنی گفتگو کو مکمل کرنے جا رہا ہوں اور اگلی شخصیت سے متعلق ہونے جا رہا ہوں انیس پر واترز کرنے جا رہا ہے عزیزان احمد اس میں محمد کے حرف چار فاطمہ کے پانچ چار اور پانچ نو علی کے تین نو اور تین بارہ حسن کے تین بارہ اور تین پندرہ حسین کے چار پندرہ اور چار انیس بسم اللہ پھر رحمہ نبراہی کے کل حروف انیس محمد فاطمہ علی حسن حسین احرف انیس میں ظاہری اور باطنی دونوں حقیقتیں آپ کے ساتھ سے گفتا تھا اس میں محمد کے حرف چار شدیق کے چار چار اور چار آٹھ عمر کے تین آٹھ اور تین گیارہ عثمہ کے پانچ گیارہ اور پانچ سولہ علی کے تین سولہ اور تین اب جس کی مرضی ہے جس کی مرضی ہے جس زادیہ سے جو حاصل کرنا چاہے چاہے اس کے علوم ناہریہ کو حاصل کرنا چاہے چاہے اس کے علوم پاطنیہ کو حاصل کرنا چاہے میں نے دونوں جہتے پیش کرنی اور پی نصیر نصیر علیہ رحمہ نے اس انداز میں اکدہ کشائی فرمائی ہے کہ فلسفی تجھ کو عبس دن ہے اسے پانے کی ہو چکا جبکہ تری عقل کا سلطان معذور تاگئے مشرف توہید بھی یہ بات سنیں شاید آ جائے اسے راس یہ حروف معکول کہ صرف توہید کا شیطان بھی قائل ہے مگر شرط ایمہ محمد کی عطاعت یہ نہ بول میرے نزدیک یہی دوسرہ اقبہ ہے نصیر حبِ اصحابِ نبی الفتِ اولادِ بطور